شیر ضرور کی جائے پہلی حدیث ہے حضرت عمر فاروق ریزرانہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگ اللہ پر اس طرح توقع کرو جیسا کہ اس پہ توقع کرنے کا حق ہے تو اللہ تمہیں اس طرح رزق دے گا جس طرح چڑیاں کو رزق دیتا ہے وہ صبح گونسنوں سے روزی کی تلاش میں روانہ ہوتی ہے اور خالی پیٹ ہوتا ہے اور جب وہ شام کو لوٹی ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں سیکن حدیث ہے حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بندے کے اس عمل سے بڑا خوش ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ کھائے اس پر اس کی حمد کرے اور شکر ادا کرے اور جو کچھ پیئے اس پر اس کی حمد اور شکر ادا کرے اور تیسری حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تمہارے جسموں تمہاری سوتوں اور تمہارے ظاہری عمال کو نہیں دیکھتا بلکہ اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اگلی حدیث ہے جو اپنی زبان کی حفاظت کرے گا اللہ اس کے عیب پر پردہ ڈالے گا جو اپنے غصے کو روکے گا اللہ قیامت کے دن اسے عذاب نہیں آنے دے گا اور جو اللہ سے معافی مانگے گا تو اللہ اسے پخش دے گا معاف کر دے گا آخری حدیث ہے اے بن آدم جب تک تم مجھ سے دعا کرتا رہے گا میری ذات سے امید رکھے گا میں تیری خطائے معاف کر دوں گا خواں کیسی ہی کیوں نہ ہو کوئی پروانہ کر اگر تم میرے پاس زمین بھر کے خطائے لائے گا تو میں تیری تب بھی بخشش کر دوں گا بشرتے میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کر گویا اگر تُو آسمان بھر کے خطائے لے آئے گا میں پھر بھی تجھے معاف کر دوں گا آپ کو ہمارا بک ریویو کیسا لگا قائمی کمنٹ سیکشن میں بتائے اور اگر آپ کسی اور کتاب کا ریویو کروانا چاہتے ہیں تو وہ بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور لائک کیجئے ویڈیو کو اور شیئر ضرور کیجئے اپنے فرینڈ اور فیملی کے ساتھ اور سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور ساتھ ہی ساتھ دبائیے بیل کے آئیکر کو تاکہ آپ کو مل سکے ہمارے چینل کی ہر نیو امٹیٹ